موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ والسحابہ اجمعین امباد قال تعالیٰ فی کلامہ المجید ناظرین میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں ہم آج ایک اور بہت اہم اور بہت عام ٹرانزیکشن دیکھنے والے ہیں اور وہ ٹرانزیکشن ہے انشورنس حاضرین میرے بھائیوں اور بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشورنس کا یہ مسئلہ آج پوری دنیا میں اتنا عام ہے کہ یہ جیسے کہ ایک پروگریس کی نشانی سمجھی جاتی ہے اگر کسی بھی کنٹری کے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر پروگریس ہوا یا نہیں ہوا یا وہ آگے بڑی یا نہیں بڑی تو وہ انشورنس کے فگرز اور سٹیٹسکس کے ذریعے لوگ دیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں انشورنس فیل گیا ہے یعنی کہ بہت پروگریسیف کنٹری ہو گئی ہے لیکن کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے آئیے ہم سب قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ انشورنس کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ ٹرانزیکشن قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیسا ہے جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ انشورنس کے اندر یہ کنسپٹ کیا ہے کنسپٹ یہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے جو انشورڈ ہوتا ہے اور اسے ایک انشورنس کا پریمیم دینا پڑے گا یعنی کہ کچھ پیسوں کی رقم دینی پڑی گی اور کوئی چیز ہوتی ہے جسے وہ انشور کرتا ہے مثال کے طور پر کیا چیز کو انشور کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے جو چیز کا ڈر ہے تو وہ چیز کا انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ ہم تمہیں انشورنس کا کور دیں گے کور دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ بلتے ہیں کہ رسک اب ہم لوگ سنبھالیں گے مثال کے طور پر یہ بزنس کر رہا ہے یا ٹرانسپورٹ میں اس کی ٹرکس ہوتی ہے اس کا سامان یہاں سے وہاں جاتا ہے یا مان لیجئے جیسے کہ مثال کے طور پر اسے یہ ڈر ہے کہ کل میں بیمار پڑ گیا تو کیا ہوگا یا اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میری موت ہوگی تو میری فیملی کا کیا ہوگا تو الگ 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 ٹائپ کی انشورنس سکیمز ہوتی ہے وہ انشورنس سکیمز کیا کرتی ہیں اس شخص کو کہتی ہے کہ دیکھو تم صرف اپنا پریمیوم ادا کرو یہ رقم تم ادا کرو بعد میں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا آنگ لگ گئی نقصان ہو گیا ڈیکوائٹی ہو گئی تمہاری موت ہو گئی یا الگ الگ جو چیزیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خرچہ ہم لوگ سنبھالیں گے تمہاری موت ہو گئی تو تمہاری فیملی کا کیا ہو گیا بلے فکر مت کرو ہم لوگ پیسے دیں گے تمہاری فیملی کو تمہاری موت اگر وقت سے پہلے ہو گئی تو تمہاری فیملی کو کور کرنے کا کام ہمارا ہوگا ہم انہیں فیملی کو پیسے دیں گے تم صرف انشورنس پریمیوم دو اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص کو ڈر ہے کہ میں بیمار پڑ گیا اور بیماری میں بہت خرچہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہتے ہیں فکر مت کرو آپ صرف اپنا انشورنس پریمیوم دیتے رہو اگر آپ بیمار پڑ گئے تو بیماری کا جو میڈیسنس کا خرچہ ہے ہسپیٹل کا بل ہے وہ سب ہم لوگ دیں گے تو انشورنس کمپنیز یہ اس طرح سے دعوے کر کے لوگوں کے پاس سے انشورنس پریمیوم لیتی ہیں اور لوگوں کے اندر ایک انسیکیورٹی دالتی ہے اور کئی سارے فوٹوز ایڈورٹیزمنز کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر دالایا تھا رہے تم مر چاہوں گے کل تو تمہاری فیملی کا کیا ہوگا اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا اور تم بیمار پڑ گئے تو ہسپیٹل کا بل کون بھرے گا تو یہ سب اس طرح سے لوگوں کے اندر انسیکیورٹی آنے کی وجہ سے لوگ انشورنس کا پریمیوم ادا کرتے ہیں انشورنس کمپنیز بڑے بڑے پریمیومز اکھٹا کرتی ہیں اور جب یہ انشورڈ جو ہیں اس کے اندر جو انشورنس کا کلیم آتا ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ لاؤس ہو گیا تو وہ کلیم کو پرٹیکلر پروسیجر کے حساب سے وہ لوگ دیکھتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نکتے نظر سے اسلام کی روشنی میں یہ ٹرانزیکشن کیسا ہے سب سے پہلی بات جب وہ انشورڈ پرسن جو شخص انشورنس پریمیوم دے رہا ہے جب وہ شخص انشورنس پریمیوم دیتا ہے تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ آنگ لگنے والی ہے نہیں لگنے والی ہے چوری ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ہے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے نہیں مرنے والا ہے یا بیمار پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا ہے تو یعنی کیا چیز کے وہ پیسے دے رہا ہے اسے اب تک کلیرلی نہیں معلوم ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص بیمار پڑھے گا ہو سکتا ہے کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہوگا نہ انشورنس کمپنی کو پتا ہے کہ وہ لوگ انشورنس پریمیم جو لے رہے ہیں وہ کیا چیز کے لے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر clarity نہیں ہے یہ جو transaction ہے اس کے اندر clarity نہیں ہے کہ پیسے دینے والا کیا چیز کے پیسے دے رہا ہے پیسے لینے والا کیا چیز کے پیسے لے رہا ہے وہ clear نہ ہونی کی وجہ سے جو Islamic transactions کے اندر جو ایک rule ہے کہ غرر غرر یعنی کہ دھوکہ دہی کا کوئی transaction نہیں ہونا چاہی دھکی چھپی unclear بات ہے ایسا کوئی transaction نہیں ہونا چاہی ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی clear حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیل غرر جو غرر کی تجارت ہے جس کے اندر clarity نہیں ہے اسے حرام کیا آپ دیکھیں گے کہ صحیح بخاری میں لائن سے حدیث ہیں کتاب الویو میں صحیح بخاری وولیوم 3 میں حدیث نمبر 353-54 آنورڈز آپ دیکھئے حدیث نمبر 409-4010 دیکھئے تو آپ کو یہ سب حدیثوں میں ملے گا کہ clearly اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ الگ 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 type کی ایسے transactions جس کے اندر clarity نہیں ہوا کرتی تھی جس کے اندر unclear معاملہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے transactions کو حرام کیا کیوں؟ کیونکہ اسلام بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ کہیں کسی کے اوپر ظلمی ہونا چاہیے کوئی انسان کسی اور کا حق نہ لے لے جس کی چیز جس پر ہے وہ وہی برداشت کرے کسی اور کا رسک کوئی اور نہ اٹھائے کسی اور کا پیسہ کوئی اور نہ لے جس کا جو ہے وہ وہی کرے یہ انصاف کی بات ہے یہ ظلم سے دور بات ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ دھوکہ دہی والے سارے transactions نہیں ہونے چاہیے اور میرے برادرز ان سسٹرز ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات ہے یہی مقصد ہے جس وجہ سے یہ transaction بھی حرام ہے انشورنس کا جیسے کہ علماء نے بتایا ہے علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اندر تین تین چیزیں ہیں جو unclear ہیں بہلی بات تو یہ unclear ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا بات پتا نہیں ہے دوسری بات یہ نہیں پتا ہے کہ ہوگا تو کب ہوگا ہو سکتا ہے پچیس سال کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا تو ہوگا تو کب ہوگا واضح نہیں ہے پانچ سال میں ہوگا دو دن میں ہوگا پچیس سال میں ہوگا clear نہیں ہے ہوگا یا نہیں ہوگا clear نہیں ہے ہوگا تو کب ہوگا clear نہیں ہے اور جب ہوگا تو تب نقصان کتنا ہوگا وہ بھی پتا نہیں ہے کہ تھوڑا نقصان ہوگا یا زیادہ نقصان ہوگا اسی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن کے بارے میں فتوہ یہی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن حرام ہے اور یہ فرس کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر خرید و فروغ کے نا کچھ رولز ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سوری نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمیٹ ونین آئین کہ یا یو لدین آمنو اے ایمان والوں لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ غلط طریقے سے غلط اصولوں پر مال کو مت کھاؤ الا انتکونہ تجارتن انترادی منکم سوائے یہ کہ تم تجارت کرو باہمی رضا مندی سے تو رضا مندی والی بات ہو اور یہ صحیح ٹرانزیکشن ہو باطل طریقے سے نہ ہو یہ ایک باطل چیز آگئی فرس چیز اور یہی ایک وجہ سے اٹسلف اگر اس میں کچھ اور پرابلم نہیں ہوتا صرف یہ ایک ہی پرابلم ہوتا تو بھی ایک ٹرانزیکشن یہ تجارت یہ ٹائپ کی ڈیلنگ اسلام کی نقطے سے حرام ہے جیسے کہ سکولرز کے فتحے موجود ہیں سیکنڈ لیکن اس میں صرف ایک چیز پرابلم نہیں ہے اس کے اندر دوسرے بھی پرابلم ہے یہ دوسرا پرابلم میں بتا رہا ہوں یہ پہلے پرابلم سے ریلیٹر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بتایا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے یا یو لذین آمنو اے ایمان والو انم الخمرو یقینا نشا والمیسیرو یقینا جوا والانصاب والازلام بتوں کی پرستش اور فعل نکالنا یعنی فیوچر نکالنے کی کوشش کرنا رجس من عمل الشیطان یہ سب شیطان کا کام ہے فجتنی بوہ لالکم تفلیہون ان سے اجتناب کرو ان سے بچو اوائیڈ کرو تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے بتایا کہ یہ جوا ٹائپ کی جو چیزیں ہیں شراب نشا ہے جوا ہے یہ سب سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کی نشانی یہ ہوگی کہ ایک شخص کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ جو بھی چیز جوا ہے اس سے بچو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ ایک طرح کا جوا ہے کہ ایک شخص پیسے لگایا 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 لیسے لوٹری میں ہوتا ہے لوٹری میں آدمی پیسے لگا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی لوٹری لگے گی ہو سکتا ہے نہیں لگے گی لوٹری لگ گئی تو پیسے ملے گے نہیں تو نہیں ملیں گے اسلام نے کہا نہیں یہ ٹرانزیکشن حرام ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ کئی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں لوٹریز اور گیمبلنگ اور جوے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج انشورنس صرف ایک چیز نہیں ہے انشورنس جہاں جہاں انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کی الگ 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 شکلیں نکالے جاتی ہیں اور اس کا سکوپ بہت بڑا جاتا ہے اسے جوہ کرنے والا یہاں پہ لگایا ہے پھر کہیں اور لگایا ہے پھر کہیں اور لگایا ہے کہیں اور لگایا ہے لگایا ہے لگایا ہے اس کا نیچر بن جاتا ہے تو اسلام نے اس چیز کو منع کیا اور یہ حقیقت میں جوہ ہے کیوں ایک شخص پیسے لگا رہا ہے مر گیا اگر وہ تو پیسے ملیں گے اگر وہ وقت سے پہلے نہیں مرا تو وہ پیسے اس طرح سے نہیں ملیں گے اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیسے ملیں گے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے یہ جوے کی شکل تو پہلا پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر ٹرانزیکشن میں کلیریٹی نہیں دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جوے کی شکل تیسرا پرابلم یہ ہے کہ اکثر انشورنس کمپنیز کو دکھا جاتا ہے کہ وہ جو پیسے انشورنس پریمیم جمع کرتے ہیں تو کرتے کیا ہیں اس سے وہ پیسہ جمع کر کے کیا کرتے ہیں تو یا تو وہ لوگ خود سودی لون دیتے ہیں یا بہت ساری بینکس ہی ہوتی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں جو انشورنس پریمیم کا کام جو کرتی ہیں وہ اکثر فنانشل انسٹیوشنز ہوتے ہیں جو یہ سٹریمز اور انڈسٹری میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں جو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے وہ پیسے کو وہ سودی نظام اور سودی سسٹم اور انٹرسٹ بیس سسٹم سے رولنگ کرتے ہیں انٹرسٹ بیس سسٹم پر انٹرسٹ کے لونز خود دیتے ہیں یا ادر انسٹیوشنز کو دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ انٹرسٹ بیس چیزوں میں اکثر اور غالب طور پر یہ انٹرسٹ بیس چیزوں میں ہی انویسٹ ہوتا ہے مطلب مثال کے طور پر جسے اگر کلیم ملا تو ملا تو وہ پیسہ آیا کہاں سے جو کمپنی کے پاس آیا تو پیسہ آیا کہاں سے کمپنی انویسٹ کرتی ہے سودی چیزوں میں اور وہ سود کا ایلمنٹ ہوتا ہے اور یہ کوپریشن ہے انشورنس انڈسٹری کوپریشن کرتی ہے بانکنگ انڈسٹری سے بانکنگ اور فنینس کا جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ کوپریشن میں انشورنس کی انڈسٹری ورک کرتی ہے اور یہ کوپریشن ہے جو کوپریشن اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت نہیں دی ہے قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی سورہ نمبر پانچ آیت نمبر دو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو گناہو اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو تو یہ تعاون کرنے سے کوپریشن کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے مت کرو کوپریشن ایسی چیزوں میں اچھے کاموں میں کوپریٹ کرو تیسری وجہ ہو گئی یہ پرابلم ہے چوتھی وجہ مثال کے طور پر ایک شخص نے انشورنس پریمیم دیا ہزار روپے اگلے سال دیا ہزار روپے تیسرے سال دیا ہزار روپے دس سال تک ہزار 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 روپے انشورنس پریمیم دے رہا ہے دیا اس نے ٹوٹل کتنا دس ہزار دس ہزار دے کر اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے جو چیز کور اسے ملا ہے تو دس لاکھ کا کور ہے پانچ لاکھ کا کور ہے اب دس ہزار دیا پانچ لاکھ ملا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے دینے اور لینے کے اندر رول ہے پیسے دینے لینے میں رول ہے کہ جو بھی چیز پیسے پر بڑھ کے ملتی ہے وہ انکریز جو ہو رہا ہے جو پیسے پر پیسے کی ڈیلنگ میں مل رہا ہے منی ٹو منی کی ڈیلنگ میں مل رہا ہے اس انکریز کا نام کیا ہے سود ہے اس انکریز کا نام سود ہے اور جو کچھ اسے بڑھ کر مل رہا ہے کیونکہ ہزار دیا تو ہزاری ملنا چاہیے دس ہزار دیا دس ہزار ملنا چاہیے اسے پانچ لاکھ کیا ہے سب سے مل رہا ہے جب پانچ لاکھ مل رہا ہے تو اسے دس ہزار کے بدلے میں گیارہ ہزار ملتا تو ایک ہزار سود ہوتا کی نہیں ہوتا ایک ہزار سود ہوتا اگر بیس ہزار ملتے تو دس ہزار سود ہوتا تو وہ پانچ لاکھ جو ملے تو چار لاکھ نبے ہزار سود ہے اسے ربا الفضل کہتے ہیں جو بڑھنے والا سود تو یہ بھی ایک سود ہے پانچوا پرابیم ہم نے دیکھا کہ ربا نسیعہ نام کی ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں ربا اف ڈیلے انما ربا فی نسیعہ یقیناً وہ ڈیلے جو ہوتا ہے لیٹ ہوتا ہے یعنی کہ پیسوں کی جو ڈیلنگ ہو وہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے پیسے سے پیسہ پیسے کے بدلے میں پیسے کی ڈیلنگ ہے تو اس کے اندر اگر ڈیلے آئے گا تاخیر آئے گی تو اس کے اندر سود ہوتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ربا فی نسیعہ وہ جو ڈیلے ہوتا ہے لیٹ ہوتی تاخیر ہوتی ہے اس میں سود ہوتا ہے وہ تاخیر خود بھی ایک سود کی قسم ہے یہ سود کی قسم بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پسیلے پروگرامز میں جنہوں نے مس کیا وہ انشاءاللہ انٹرنیٹ وغیرہ پر ہمارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں تو میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پہ بات کیا ہے یہاں پہ یہ بات ہے یہ اس کے اندر پانچوہ پرابلم ہے جو ہے ربا نسیعہ ربا آف ڈیلے چھٹا پرابلم کیا ہے چھٹا پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ انشورنس کر لیتے ہیں وہ لوگ بہت کیلس ہو جاتے ہیں کیلس گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چلانے میں اسے پتا ہے اس کی گاڑی کا انشورنس دیا ہوا ہے اب چلانے والے کو اتنا فکر نہیں ہوتی ہے سنبھال سبھا اے ڈرو مت انشورنس کی ہوئی ہے اگر کہیں تھوک بھی دیئے تو انشورنس والے کور کر لیں گے اس کے اوپر رسک نہیں کیونکہ وہ انشورنس پریمیم دے چکا ہے اب اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہوگا تو کون بھرے گا پیسے انشورنس کمپنی بھرے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے بہت سارے ایکسیڈنٹس جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹس کے پیچھے وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ انشورنس ہے مثال کے طور پر آپ ورلڈ ہیلتھ اوگنائزیشن کی ریپورٹ پر اگر جائیں جو انٹرنیٹ پر اویلبل ہے WHO.INT ورلڈ ہیلتھ اوگنائزیشن کی ریپورٹ وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہر دن ہر دن تین ہزار چار سو لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹس کے پیچھے ہر دن یعنی کہ سال کے ٹوٹل کتنے لوگ ہو گیا ہیں بارہ لاکھ چالیس ہزار لوگ ہر سال بارہ لاکھ چالیس ہزار لوگ مرتے ہیں لیکن کتنے سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو زخمی ہوتے ہیں جو ہینڈیکیٹ ہو جاتے ہیں جو ڈیسیبلڈ ہو جاتے ہیں جنہیں اپاہیچ کی زندگی آگے گزار نہیں پڑتی اور ہر سال ان میں سے اکثر وہ کہتے ہیں بہت بڑا تپکا بچوں کا ہوتا ہے پیڈیسٹرنز راستے پر صرف چلنے والوں کا ہوتا ہے سائیکلس سائیکل کرنے والوں کا ہوتا ہے بزرگوں کا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ولنربل ہوتے ہیں ایسے روڈ ایکسیڈنٹس میں تو اس کی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے انشیرنس کہ انشیرنس کی وجہ سے لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں بولے گاڑی چلانے میں جو احتیاط اگر سوچو کہ اگر وہی شخص کا انشیرنس اگر نہیں ہوتا جو وہ ٹینشن فری چلا رہا ہے نا گاڑی کہ میں انشیرنس پریمیم دے چکا ہوں اب ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھ پہ نہیں ہے ذمہ داری اگر وہی شخص انشیرنس کا کنسیپ نہیں ہوتا پریمیم نہیں دیا ہوتا تو کیا ہوتا اب وہ سنبھال سنبھال کے اپنی گاڑی چلاتا گاڑی اپنی سنبھال سنبھال کے چلاتا کہ نہیں بھائی کچھ بھی لگ گیا تو پیسر تو مجھے ہی بھرنا ہے بھرپائی کون کرے گا مجھے ہی بھرنا پڑے گا اب وہ بہت سنبھال سنبھال کے چلائے گا کیوں کیونکہ اسے در ہے اب وہ اپنی گاڑی کو سنبھالے گا تو باقی لوگ خود بخود بچ جائیں گے تو یہاں پہ دنیا کے ایکسیڈنٹس بہت بڑی طور پر ریڈیوز ہو سکتے ہیں اگر انشورنس کو بین کر دیا جائے تو انشورنس کے اندر جو بہت سارے پرابلمز ہم دیکھ چکے ہیں لیکن انشورنس کے پرابلمز میں سے یہ بھی پرابلم ہے سود خود ایک بہت 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 پرابلم ہے سودی نظام خود ایک بہت بہت پرابلم ہے جس کے وجہ سے دنیا میں بہت ساری ایکنومک ڈیفکلٹیز آئے ہوئی ہیں جہاں پہ دنیا کے انہوں دیکھتے ہیں امیر اور امیر ہوتا ہے گریب اور گریب ہوتا ہے تہسود خود ایک پرابلم ہے لیکن جو ہم نے دیکھا جوا خود ایک پرابلم ہے جو ایک وجہ سے کتنی ساری زندگیاں پرباد ہو چکی دنیا بھر میں یہ خود ایک پرابلم ہے ٹرانزیکشن میں کلائریٹی نہ ہونا ظلم یہ خود ایک پرابلم ہے لیکن یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے اور بتاتا ہوں جو چیز کی بنیاد غلط ہوتی ہے تو اس کے فل بھی تو غلط نکلیں گے اب جو بیسس غلط ہے اس کا فاؤنڈیشن غلط ہے تو اس کے روٹس میں سے کیا چیز نکلنے والی وہ فل بھی تو غلط نکلیں گے آپ کو میں فل بتانا چاہتا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کو امریکہ کی بھی ایک رپورٹ بتا دوں census.gov جو امریکن گورمنٹ سنسز کی ویب سائٹ ہے وہ بتاتے ہیں خود امریکہ میں ہی اکیلے ایک کروڑ ایکسیڈنٹ ہر سال ہوتے ہیں ایک کروڑ ایکسیڈنٹ ہر سال ہوتے ہیں خود اکیلے امریکہ میں اور گلف میں ہم دیکھتے ہیں کہ The National کی ایک رپورٹ جو نیوز پر پر ہے اس کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً سعودی 21 بلین ریالز کا ہر سال لوس ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کے اندر اور وہ کہتے ہیں گلف میں مرنے کا سب سے فاسٹس طریقہ اگر آپ کا مرنے کے اندر کونسی چیز میں سب سے زیادہ مرنے کا چانس ہے تو سب سے زیادہ مرنے کا چانس ہے ایکسیڈنٹ میں گلف میں مرنے کا سب سے زیادہ چانس ایکسیڈنٹ میں یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں یعنی لوگ جو ڈرتے ہیں بولتے ہیں پیلسٹائن میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جتنے لوگ پیلسٹائن میں نہیں مرتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ گلف میں ہر سال ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں تب سے اب تک پیلسٹائن میں نہ مرے ہوں گے ہم اس چیز کو کم نہیں کہتے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ لوگ ہر سال ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو انشورنس کی بیماری جو ہر جگہ فیلی ہے اس کے پرابلمز یہ کئی جوہوں پر دکھائی دے رہے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں فل کیا نکلا جیسے اگر کوئی چیز کی روٹ خراب ہے تو اس کے فل بھی تو خراب نکلیں گے اب ہم دیکھتے ہیں فل کیا نکلا فل میں ہم دیکھیں گے کہ انشورنس فراڈ ڈاٹ او آر جی انشورنس فراڈ ڈاٹ او آر جی نام کی ایک ویب سائٹ ہے جس نے امریکہ میں فراڈ کی کیسز کو ٹریک کیا کہ امریکہ میں انشورنس کمپنیز کے ساتھ فراڈ ہوتے کیوں معلوم ہے انشورنس کمپنی میں آدمی نے خود نے اپنے کار کھانے کو آنگ لگائی پھر انشورنس کمپنی کے پاس روتے ہو گیا کہا 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 دیکھو میرے آنگ لگ گئی تم اب انشورنس کے پیسے دو ہمیں دیکھیں یہ انسان یہ سوچے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں رسورس کی کمی ہیں ذریعوں کی کمی ہیں کتنے سارے لوگ گریبی میں زندگی گزارتے ہیں اب وہاں پر اگر کوئی آنگ لگا کر کے کوئی چیز کو ختم کر رہا ہے تو اس کے وجہ سے دنیا میں اگر ایسے ایکسیڈنٹس بہت سارے ہوں تو یہ نقصان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے چوری ہوئی خود نے ہی چوری کر رہے تھی خود نے ہی چوری کر رہے تھی پھر جا کر کہہ رہا ہے دیکھو میرے ہاں چوری ہو گئی اب انشورنس والے آپ ہمارے ہاں پریمیم بھر دو تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک نارمل چیز کتنی کومن ہے اس قدر کومن ہے کہ آپ امیجن کرو سٹیٹسٹک سے سٹیٹسٹک سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشورنسفراڈ.org نام کی جو ویب سائٹ ہے وہ بتاتی ہیں کہ جو کیسز فائل ہوئے اب کیسز فائل ہوتے ہیں تو ہر کیس حل نہیں ہوتا ہے اس میں سے جو کیس حل ہوئے اور حل ہو کے جو لوگ پکڑے گئے تو بتاتے ہیں سن 2010 میں ہی پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو آریسٹ کیا گیا کیس کنوکشن کے بعد کیس ثابت ہونے کے بعد اور بتاتے ہیں کہ تقریباً 346 ملین یو ایس ڈالرز جو یعنی اگر انڈین روپیز میں دیکھیں گے تو 2156 2156 کروار انڈین روپیز کا فراڈ وہ لوگوں نے کیا تھا یہ ایک کومن چیز ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے اسے آگے کی بات سنیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوالیشن اگنس انشورنس فراڈ نام کی جو تنظیم ہے اس نے اسٹیمیٹ کیا ہے کہ سن 2006 کی رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے جس میں آیا ہے کہ خود امریکہ میں ہی اسی بلین یو ایس ڈالرز اسی بلین یو ایس ڈالرز کا لوس ہوا انشورنس فراڈ کے ذریعے یہ ان کا اسٹیمیٹ ہے اسی بلین یعنی ہم لوگوں کو بلین ملین بھی یہ سب سمجھ بھی نہیں آتے اس کا مطلب کیا ہو گیا آپ دیکھئے کہ مثال لیجئے انڈیا کی مثال سے انڈیا فورنسک سینٹر انڈیا فورنسک سینٹر آف سٹڈیز اس کا اسٹیمیٹ ہے کہ انڈیا کے اندر جو انشورنس کے فراڈز ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ 6.25 بلین یو ایس ڈالرز کے برابر انشورنس کے فراڈز انڈیا میں ہوئے 6 بلین یو ایس ڈالرز کتنے ہوگئے روپیز میں تو ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ تقریبا 39,000 کروڑ 49,000 کروڑ انڈیا روپیز کا فراڈ ایسٹیمیٹ کیا ایک سال میں انشورنس کمپنیز کے ساتھ جو یہ انشورنس فراڈز کہتے ہیں وہ انشورنس فراڈز کے ذریعے تقریبا 49,000 40,000 رون فکڑو 40,000 کروڑ یعنی 6 بلین کا مطلب 40,000 کروڑ سوا 6 بلین تو 80 بلین کتنے ہوگئے امریکا کا جو فگر ہے وہ آپ خود imagine کرئے یعنی کہ یہ سسٹم خود گلب ہونے کی وجہ سے لوگ بھی اس کے اندر فراڈ چیٹس بن رہے ہیں اور یہ سسٹم انہیں فراڈز ان چیٹس بنا رہا ہے ہمیں جائزہ لینا ہوگا یہ کیا چیز ہے آگے ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو انشورنس کمپنیز یہ جو لیتی ہیں پیسے یہ پیسے جو لے رہی ہے تو اللہ تعالی قرآن میں کہا سورہ نسا سورہ 4 آیت 29 کہ یا یو لذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل لوگوں کے مال کو گلت طریقے سے مت کھاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیسے ان کے پاس جو انشورنس پریمیمز 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 کے طور پر آتے ہیں وہ انشورنس پریمیم میں انشورنس کمپنیز کا ایک بہت بڑا پروفیٹ مارجن ہوتا ہے پروفیٹ مارجن یہ ہوتا ہے بہت بڑا پروفیٹ مارجن ہوتا ہے کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت کم وہ چیز ریپے کرتے ہیں اور ریپے نہ کرنے کی ان کی کئی ساری پلانز ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبار آدمی کلیم کے لے جائے گا تو اسے بتائیں کہ دیکھو تمہارا جو ڈاکیمنٹ تھا اس میں یہاں فوٹ نوٹس میں چھوٹی رائٹنگ میں یہاں یہ چیز لکھی تھی کہ اگر آدمی خود سوی سائٹ کر کے مر رہا ہے تو اسے لائف انچورنس کا کلیم نہیں ملے گا اگر مان لیجئے وار ہو گیا تو وار کی سچویشن میں جنگ کی سچویشن میں اسے کلیم نہیں ملے گا اگر رائٹ ٹائپ کی سچویشن ہو گئی تو کلیم نہیں ملے گا ایسی کئی چیزیں وہ لوگ لکھ کے رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ اپنا کلیم لینے جاتے ہیں وہ کلیم کی جگہ پہ ان کو کچھ نہیں دیایا تھا ایسی بہت سارے کلاوسز ہوتے ہیں اور اسی چیز کے اندر مان لیجئے ان کا کلیم انہوں نے اتنا فائل کیا انہیں اتنا ملا اب اس کے اندر بھی ہے کہ تم نے اتنے دنوں میں پھر سے تمہارے اگر یہ چیز نہیں کیے کہ کنٹیسٹ بلیٹی پیریٹ کہتے ہیں کنٹیسٹ کر سکتے ہو تم کہ میرا یہ کلیم کم ملا مجھے مجھے زیادہ ملنا چاہئے تھا تو اسے بھی وہ رسٹرک کرتے ہیں تاکہ بھاگے آکے وہ شخص ٹربل نہیں کر سکے ہونے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ جیسے کوئی بیمار سا آدمی جائے گا بیمار آدمی جائے گا کہے گا مجھے میڈیکل ایم انشورنس کرانا ہے میرا میڈیکل انشورنس کرا دو تاکہ میرا ہسپیٹل کا بل انشورنس کمپنی بھرے گی تو انشورنس کمپنی کیا لگتا ہے اس کا میڈیکل انشورنس کرنے والی ہے نہیں اس کے انشورنس کرنے سے پہلے اس کی ریپورٹس منگ آئی جاتی ہے ریپورٹس چیک کی جاتی ہے اچھا ہیلڈی آدمی ہے کے نہیں ہے اگر بیمار آدمی ہے تو انشورنس نہیں کریں گے وہ لوگ اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ فلڈز ہوتے ہیں وہ ایسی جگہ پر وہ لوگ فلڈ انشورنس نہیں دیں گے فلڈ انشورنس وہاں دیں گے جہاں پر فلڈ کا کوئی چانس نہیں وہاں فلڈ انشورنس دیں گے لوگوں کو ڈرائیں گے ارے فلڈ آگیا تو کیا ہوگا تمہارا اب ہم جانتے ہیں بومبی کی ہسٹری میں کتنے پچاس سال میں ایک آت بار فلڈ ہوا ہوگا تو وہ لوگ ایسی جگہ پر فلڈ انشورنس آفر کریں گے تاکہ مارجن کاؤن کا زیادہ چانس ہو لیکن جہاں پر ہر سال ہر دو مہنے ہر سال میں دو تین بار فلڈ آیا تھے ویسے جگہوں پر فلڈ انشورنس نہیں آفر کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بزنس میں ہیں یہ لوگ تھوڑی چاریٹیبل ورکرز ہیں یہ لوگ تھوڑی سوشل ورکرز ہیں یہ لوگ تھوڑی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم دنیا کے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں اور بھلا چانے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پٹیکلر بزنس ہے اور آپ جب دیکھیں گے کہ اس بزنس کے پروفٹس کیا ہے تو جیسے میں صرف انڈیا ایسی ایک ڈیولپنگ کنٹری کی مثال دیتا ہوں پچھلے سال سن دوہزار تیرہ کے جو فگرز جو فائل ہوئے تھے ان فگرز سے بتا چلا ہے صرف آٹھ انشورنس کمپنیز کی مثال ہم لے رہے ہیں آٹھ انشورنس کمپنیز بتا رہی ہیں ان کا جو ٹوٹل پروفٹ کے فگرز ہیں تو پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ پروفٹ انہوں نے یہ صرف آٹھ انشورنس کمپنیز نے کمایا ہے پانچ ہزار کروڑ سے زیادہ پروفٹ صرف آٹھ انشورنس کمپنیز نے کمایا آپ امیجن کریے کہ کتنا بڑا مارجن ہے امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے جو وہاں کے نیوز پیپرز میں آئی تھی ہفنگٹن پوسٹ وغیرہ میں جس کے اندر آتا ہے کہ ہیلتھ کیر دیکھئے سب سے بڑا کیا ہے ہیلتھ کیر کا معاملہ ہیلتھ کیر انڈسٹری میں وہ کہتے ہیں کہ جو ساری انڈسٹریز ہے اس میں سب سے زیادہ 4th highest margin سب سے زیادہ کمانے والی انڈسٹری ہے ہیلتھ انشورنس بلے ہیلتھ انشورنس کرو سب سے زیادہ کمانے کا چانس ہے اور جیسے یہاں پر سند 2010 کی کچھ فگرز ہیں کہ فگرز کہاں تک پہنچ چکے ہیں فگرز یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے جو انشورنس پریمیم کی جو انکم ہے تو یوروپ کے اندر 1620 billion US dollars اسی طرح یہ highest ہے یوروپ میں امریکہ میں 1400 billion US dollars billion کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 billion کا مطلب ہوتا ہے 100 کروڑ اور اگر 1600 1620 billion US dollars کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ imagine کریے اسی طرح ایشیا کی بات جب دیکھتے ہیں تو 1161 billion US dollars کے برابر اس کے کلیکشنز اور انشورنس کے تو انشورنس کا کتنا بڑا کتنا بڑا وہ ہے اور آپ imagine کریے کہ US اور جپین کے اندر یہ جو انشورنس کا 40% جو وائلڈ کا انشورنس ہوتا ہے وہ US سے اور جپین سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ نارملی اتنا زیادہ پریکٹس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنیا سے یہ دو کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر مارجنز کتنے سارے ہیں یعنی وہ کمانے کا ایک پورا بزنس ہے یہاں تک آکے دیکھا گیا کہ کئی کئی وجہوں سے ریفیوز کر کے ان کے پاس ایک بہت بڑا پیسہ خود انشورنس کمپنیز کے پاس بچتا ہے اور یہ تو صرف ہم نے شروعات کی ہے تک آکے دیکھا گیا